بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ 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 وسلم میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر امید ملک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو بیلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک پین سے متعلق ہے یعنی دردوں سے متعلق ہے آج آپ کو ایک نسخہ شیئر کرتا ہوں جو کہ بہت ہی محصر ہے بہت ہی مجرب ہے اور الحمدللہ میرا آزمدہ ہے اور اس کو آپ نے جسٹ جو ہے بنانا ہے اور یہ دردوں کے لیے ایک لیپ کہلیں ایک مرم کہلیں ایک بام کہلیں ایک کریم کہلیں یہ بس آپ نے دردوں پر اس کی مالش کرنی ہے اور ہلکیل کی آتھوں سے مالش کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ اس کو یوز کرنا شروع کریں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ دردوں میں کافی افاقہ ہوگا اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ کو انگریڈیٹس بتاؤں اس کے نسخے کے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن آئے گا اس کو آپ نے آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ ریکویسٹ کرنی بلکل بند کر دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے الحمدللہ جو ہے وہ رسپانس لوگوں کی طرف سے اچھا مل رہا تھا اب دوبارہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ رسپانس اچھا نہیں مل رہا بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ میری ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی کل پر کسی صاحب کا فون آیا کہ آپ کا چینل بڑا اچھا ہے آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ بڑی اچھی ہیں لیکن آپ مجھے ہیر کلر سے جو الرجی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی میڈیسن بتا دیں تو میں نے ان کو بتایا کہ چند دن پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو لوٹ کی ہے وہ آپ دیکھنے تو انہوں نے کہا جی میں نے تو چینل پہ تمام ویڈیوز نہیں دیکھی میں نے تو آپ کی ایک ہی ویڈیو دیکھی ہے تو یہ ساری نوٹیفکیشن کا جو آپ کو بار بار کہنا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہے آپ کے پاس ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آتی رہتی ہیں اور آپ ہمارے چینل کو بار بار دیکھ کر اس میں سے اپنے مطلب کی جو ویڈیو ہے وہ نکال بھی سکتے ہیں لاسٹ میں ایک ریکویسٹ کہ اگر ممکن ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست عباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر میری ویڈیو پسند آ جائے تو اس کو لائک ضرور کر دیں میرے پندرہ ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ میں سب لوگ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں لیکن مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ میری حوصلہ افضائی کے لیے بھی مجھے لائک نہیں کرتے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے بارحل آپ کی مرضی اگر آپ کر دیں تو ویلکم اور اگر نہ کریں تو میں آپ سے کچھ زور تو ہے نہیں آپ پر میرا بارحل ویڈیو کے انگریڈینٹس آپ کو بتا دوں آپ نے بازار سے ایک عدد بام لینی ہے بام وکس ویپورپ کی بھی آپ لے سکتے ہیں حمدرد اور کرشی والوں کی بھی آج کل ملتی ہے وہ آپ نے لے لینی ہے اور دوسری جو انگریڈینٹس ہے بہت اہم وہ ہے آمبہ حلدی جب آپ کسی بھی پنسار سٹور پہ جائیں تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں حلدی دے دیں تو ایک حلدی وہ ہے جو ہمارے گھروں میں جوز ہوتی ہے وہ نہیں لینی آپ نے آمبہ حلدی لینی ہے سخت ہوگی اور سخت حلدی جو ہے وہ آپ نے کسی بھی گرائنڈر والے کو دے کر اس کو اچھی طرح گرائنڈ کروالیں یہ پنسار سٹور پہ بھی گرائنڈرز موجود ہوتے ہیں آپ ان کو دیں وہ آپ کو گرائنڈ کر دیں گے تو وہ حلدی جو ہے وہ بلکل اوریجنل ہوگی آپ نے اس حلدی میں سے ایک چمچ ایک جو آپ کے پاس جار ہے اس کا ویکس ویپورپ کا یا بام کا اس میں اچھی طرح مکس کر لینی ہے اس کو اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ وہ یک جان ہو جائے کوشش کرنی ہے کہ حلدی بلکل نسلی پورڈر ہو جس طرح یہ آپ کا ٹیلکم پورڈر ہوتا ہے اس طرح سے بلکل پورڈر ہو اس میں کوئی موٹے زراد نہ ہو اس کو اچھی طرح آپ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جہاں پہ بھی آپ کو درد ہے اگر آپ کی عمر فوٹی سے زیادہ ہے یا فوٹی سے کم ہے اگر یہ درد آپ کو چھوٹوں کی وجہ سے ہیں یا عمر کے لحاظ سے آپ کو درد ہیں بھڑاپے کی وجہ سے آپ کو درد ہیں تو آپ نے جس درد والی جگہ پر فرض کیا میری انگلی پر درد ہیں تو آپ نے اس کو جس لیپ کر دینا ہے لیپ کرنے کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی پٹی ویرہ باندھنے تو اچھی بات ہے نہ بننے تو وہ جو آپ کے پاس ویکس ویپورپ بنیں گی حلدی والی اس کو آپ نے ہلکے سے مانش کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ رات کو لگائیں تو سو جائیں تو صبح آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے درد میں خاطر فاہ کمی آ چکی ہوگی یہ تو میرا یقین ہے کہ ایٹی سے نائنٹی پرسن بہتری آ جاتی ہے ایک رات میں ہی اگر آپ اس کو مسلسل یوز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کے دردوں میں کافی ساری کمی آ جائے گی یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے تمام سبسکرائبرز کے لیے تمام ویورز کے لیے آج ایک ریکویسٹ ہے آج آپ کے لیے دعا بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ میرے بھائی جب آپ کبھی بھی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ صورت فاتح اور تین دفعہ صورت اخلاص یہ پڑھ کر آپ ان جو بھی قبرستان میں قبریں ہیں ان سب کو آپ بخش دیا کریں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کل ہم لوگوں نے بھی مر جانا ہے آج ہم کسی کے لیے کر کے جائیں گے اگر ان میں ہمارا کوئی بھی جان پہچان والا نہ ہو اگر ان میں کوئی بھی ایسا جس کو ہم جانتے نہیں ہے سب کو آپ یہ حدیہ کر دیں آپ یقین کریں اس کا اتنا زیادہ آپ کو ریوارڈ ملے گا آپ کے رزق میں برکت آ جاتی ہے آپ کو رزق ایسی جگہ سے ملتا ہے جہاں سے آپ کو کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا تو یہ میرا personal ایک experience ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی جاتے ہوئے کہیں رستے میں قبرستان پڑتا ہے آپ ایک دفعہ صورت فاتح تین دفعہ صورت اخلاص اول آخر تین تین دفعہ دروشی پڑھ کر اس پورے قبرستان کو بخش دیں یہ عمل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے یہ آپ کریں آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگیوں میں اتنا سکون اتنی امن اتنی شانتی آ جائے گی کہ آپ خود حیران رہے دیں گے مجھے امید ہے کہ میرا یہ بتایا ہوا آپ چھوٹا سا عمل ضرور کریں گے آخر میں آپ تمام دوستوں کے لیے تمام سبسکرائبرز کے لیے تمام ویورز کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو صحت زندگی خوشحالی اور تونگری عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ